سبھی وہ ہنلوم شکتر کو ڈیبلپ کرنے میں اگر سانس ملے گا تو لیکن ہم سانس نہیں دے پایا اسی لئے ہم نے اس سال سے جو سکل ڈیبلپمنٹ جو پروگرام ہے اس کو کرنا ساتھ آ رہے وہ بیٹی سی علاقہ میں دو ہزار تین میں کیندر سرکار، اسم سرکار اور بوڑوں نیتاؤں کے بیچ ہوئے قرار کا ایک اور مہتفون حصہ تھا یا گیر بوڑوں آدیباسیوں جنہیں ٹی ٹرائب یا ایکس ٹی ٹرائب کہا جاتا ہے ان کے ہتوں کی رکشہ کرنا ٹی ٹرائب کو آج بھی اسم میں انوسوچت جنجاتی کا درجہ نہیں ملا ہے ہمارا بیٹی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ڈیسٹرب نہیں دیا ہم نے جو آدیباسی کا جو سیدھول ٹرائب ہونا ہے اور کس راسموشی کا جو سیدھول ٹرائب ہونا ہے اس کو ہم نے بیٹی سے گوبمنٹ سے این او سے دی دیا کوئی راباب بل سکتا ہے اس کو نہیں دینا ہے کوئی بوڑوں اورگینائشن بھی بل سکتا ہے اس کو نہیں دینا ہے وہ پولیٹیکل لیکن ہم نے گوبمنٹ ہوکے پولیٹیکل پارٹی ہوکے اس کو ڈیسٹرن لے کے گوبمنٹ آب انڈیا کو ہم نے بیجا پور ایمپئی الیکشن وہ سیدھول ٹرائب ہونا ہے میرا ایک بیساس ہے کوکرہ جھار چرانگ اور بکسہ جلوں کے کئی گاموں اور سہکڑوں کلومیٹر گھومنے کے دوران ہمیں بار بار اس بات کا احساس ہوا یہ آدیباسی اپنی بھاشا اور پہچان کو لے کر کافی جاگرک اور سترک ہیں یہاں ایک سمردھ سنسکرتی ہے لیکن روزگار کا سوال تی ٹرائیو کے مددے اور کھیتی پر ضرورت سے زیادہ دباغ موجود ہیں دوہزار تین میں بورڈو ٹیریٹوریل کاؤنسل بننے کے بعد کچھ کام ضرور ہوا ہے لیکن ابھی بھی کئی جیونت مددے ہیں جن کا سمادھان کرنا باقی ہے ایک بحث کے لیے چلیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد جتنا فنڈس میں حصہ ملنا چاہیے بی ٹی سی کو ٹویل پوائنٹ نائن پرسنٹ شاید ملنا چاہیے لیکن وہ بہت کم ملتا ہے اس سے جو فانڈنگ ہے اسی کا سیار ہم لگ ملنا تھا ٹیل فوائنٹین لیکن اب تک ہم لوگ جو مل رہا ہی وہ ٹری فوائنٹ ہیں دو پرسنٹ مل رہا ہی ہم تو تو اسی وجہ سے دیبلومنٹ ترہا سپیڈ اپ کرنی چکا نمسکار سواگتہ آپ سب ہی کا میں بھی بھارت کارکرم میں میں ہوں شام سندر ابھی تک ہم نے اپنی ریپورٹ میں دیکھا کہ بوڑو آدیواسیوں کے جینے کا انداز کیا ہے ان کے روزگار کا سادھن کیا ہے اور ان کی سمسیاں کیا ہیں روزگار سے جڑے ہوئے ان کے مدے کیا ہیں ہمارے ساتھ کئی بوڑو آدیواسیوں کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرا دیتے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ ایمینویل موساہری صاحب ہیں جو ویدھائک ہیں تاملپور ویدھان سوا کشتر سے یہ دوسری بار ویدھائک چونے گئے ہیں اس سے پہلے بوڑو کاؤنسل کے بھی وہ سدس رہے ہیں دو بار دیبن بوڑو صاحب ہیں جو ایکسکیٹیو میمبر ہیں بی ٹی سی کے یہاں پر ان کے علاوہ آدیتیا سنگھا صاحب ہیں ہیڈ ماسٹر ہیں یہاں پر ایک ہائی سکول کے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں دیبن بوڑو جو سوشل اور کلچرل ایکٹیویسٹ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں ایمینوال صاحب اگر آپ کے ساتھ چرچہ کی شروعات کریں ہم یہاں کئی بوڑو گاؤں میں گھومیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مہلاؤں کی بات کریں تو وہ بنائی میں بہت ماہر ہیں لیکن اس کے باوجود روزگار کے افسروں کی اگر بات کریں یا ان کے جو تیار کیے گئے کپڑے ہیں ان کی مارکیٹ کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ نظر نہیں آتا ہے ہاں آپ نے صحیح بلا ہمارا اروتے ہیں ان لوگ بہر اچھے کپڑ بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں افیگاری ریارنگ میں بھی بہر اچھے ہیں اس کے علاوہ ہم اٹھریڈیشنل جو ہے ہی وہ ہے کھیتی ہے ہمارا بین تو اسی کی حساب سے اگر ایکسرا یہ کھیتی کے علاوہ بھی ہم کپڑے بننے کا ہی ایک سادھن ہوتا ہے جس کے ذریعے روزگار آجاتے ہیں لیکن آپ نے صحیح بولا جو پروڈکشن ہوتا ہے کپڑا وہ صحیح دھنگ سے مارکٹ میں مارکٹ پکر نہیں سکا اس کا جو صحیح پرائس ملنا ہے وہ نہیں آتا ہے دیون مورو صاحب اگر آپ سے میں بات کروں کھیتی جو ہے وہ مکھیا سادھن ہے یہاں پر روزگار کا لوگوں کی انکم کا لیکن اس میں بھی ہمیں یہ شکایت ملی کہ پروڈکشن نہیں بڑھ رہا ہے جو پہلے پروڈکشن تھا وہی پروڈکشن ہے جو ایریگیشن کے سادھن ہیں وہ اتنے نہیں ہیں اس لئے فسل کا اتفادن لگاتار کم ہو رہا ہے یہ ہمرا یہاں کا جتنا بھی بڑھ لوگ ہے اسے اٹی پرسن ہم تو کھیتی کا اوپر ہی کھاتا ہے تو یہاں کھیتی کرنے کا ٹائم میں جو ہم کو جیسے پانی سانی ملنا تھا اس ٹھیک ٹائم سے کبھی نہیں ملتا ہے عدیتے جی اگر آپ کے پاس آؤں ہم لوگ یہاں کئی ایسے سکولوں میں گھومیں جہاں بوڑو مادھیم میں پڑھائی ہوتی ہے بوڑو میڈیا میں پڑھائی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی نوٹس کیا کہ جو بوڑو آدیواسیوں کے بچے ہیں وہ ہائی سکول جاتے جاتے بہت بڑی تعداد میں سکول چھوڑ دیتے ہیں کیا وجہ سمجھ ماتے کیوں اتنی بڑی تعداد میں بوڑو آدیواسیوں کے بچے سکول چھوڑنے کے لئے مجبور ہیں یہ مطلب کی ہماری جو فیملی ہے ان لوگ کا ایکنومک بہت پرابلم ہے بہت بہتوں لوگ نے پور میں رہنا پڑتا ہے گوریب ہے ان لوگ کا وہ لوگ سوپ اس لئے وہ لوگ کھیٹی کا سائم میں جو کام کرتا کرنے کے لئے جو کھیٹی میں جاتا ہے فیل میں تو وہ لوگ فیملی جو مادر فارڈر ہے وہ لوگ ان لوگوں کو کھیٹ میں کچھ چھامن بھیجنے کی جیسے بریک پاس جیسی بھی ایچہ لے جانا پڑتا ہے اس کے تائم میں وہ لوگ کا پڑھنا تائم لوگ ہو جاتا ہے پڑھنے کا تائم میں وہ لوگ نہیں ملتا ہے دیون بوڑو جی آپ نہ صرف سانسکرتک اور رنگ کرمی ہیں آپ ساما جی کار کرتا بھی ہیں ایک ادھیاپک بھی ہیں جو میں نے سوال ان سے پوچھا وہ سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آدیواسی بچے پڑھیں گے نہیں تو جو آپ کا سپنا ہے کہ بوڑو آدیواسی جو ہیں ان کا وکاس ہو اور اس سانسکرتی کے بارے میں ساری دنیا کو پتا چلے وہ کیسے حاصل ہوگا کلچار کو ہم اگر پرچار کرے تو ایڈی کرتی بھی چاہیے ہمارے جو گاؤں کا جو لڑکی لڑکیاں ہیں وہ پڑھنا چاہیے سکسٹ ہونا چاہیے تب ہی تو سمجھ پائے گا کہ کلچار کتنا مضبوط ہے کلچار کتنا نیچے ہے کلچار کتنا انچے ہے اس کو سمجھ پائے گا ایمینوال صاحب آپ جن پرتی ندھی ہیں یہاں کے آپ کی جتنے بھی آپ سارے لوگ بیٹھیں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے ایک شکایت یہ بھی ہے بورڈو ٹیرٹوریل کاؤنسل کی کہ جتنا فنڈس میں حصہ ملنا چاہیے بی ٹی سی کو راجے کو جو کیندر سے پیسہ آتا ہے ان کی جتنی حصہ داری ہے وہ حصہ داری آج تک ملی ہی نہیں ہے قریب تہرہ پرتیشت کے قریب ٹویل پوائنٹ نائن پرسنٹ شاید ملنا چاہیے لیکن وہ بہت کم ملتا ہے اس سے اپنے صحیح بلا دو ہزارت تین میں اسی کی مشہ سے پیسہ پر ہم لگ ملنا ہے گوبرن کا جو فانڈنگ ہے اسی کا سیار ہم لگ ملنا تھا ٹیل فوائنٹن لیکن اب تک ہم لگ جو مل رہا ہے وہ ٹی فوائنٹ ہے دو پرسنٹ مل رہے ہیں تو اسی وجہ سے دیبلومنٹ سبید سپیڈ اپ کرنی چکا دیبن بوڑو سب آپ یہاں پر بی ٹی سی کے پرتی ندھی ہیں کتنی دکھت آتی ہے فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہاں پر جو وکاس کے کام ہیں یا جو جنتا کی اپیکشائیں ہیں ان کی ایسپیریشنز ہیں ان کو پورا کرنے میں یہاں تو زیرو سے سٹارٹ ہوٹا یہاں کچھ نہیں تھا بیٹی سی کا اگر یہاں ایک راستہ اچھا نہیں تھا ایک پول نہیں تھا ایک بریس نہیں تھا ایک اسکول اچھا نہیں تھا پینے کا پانی نہیں تھا یہ پابلک ہلپ جیسے میڈگیل یہاں نہیں تھا تو بیٹی سی بننے کے بعد تھوڑا تھوڑا ہم نے ایکوشیز کیا بہت گاؤں میں تھوڑا راستہ بنایا تھوڑا سوٹا موٹا تو پول تھا پول سوٹا موٹا ہم نے بنیا پھر بھی ابھی جتنا پھان ہم کو ملنا تھا ہم کو پھان نہیں مل رہا ہے تو اس لئے بہت کام کرنے کا باقی ہے فنڈز کی وجہ سے کافی سیکٹرز ہیں جن پر جتنا دھیان دیا جانا چاہیے آپ نہیں دے پا رہے ہیں آجیتے جی آپ سے اگر میں بات کروں ابھی بوڑو میڈیم میں جو پڑھائی شروع ہوئی ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ جو بوڑو آدیواسی ہیں وہ ابھی بھی ایس میز میڈیم میں پڑھنا چاہتے ہیں یا اب وہ بوڑو میڈیم میں پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں یہ سسی ہے میڈیم کا یہ بڑا بات نہیں ہے جو بھی میڈیم ہے پڑھ سکتا ہے کوالیٹی ایڈیوکیشن جو بول رہا ہے ہم لوگ کوالیٹی بوڑو لینگویج میں بھی لے سکتا ہے میں صرف اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوٹ پروسیس ہوتا ہے ایک بوڑو آدیواسی کے بچے کو اگر بوڑو بھاشا میں اگر سکشہ ملے گی تو شاید اس کے لیے چیزیں سمجھنا زیادہ آسان ہوگی یہ تو مادر لینگویج جو بول رہا ہے ہم لوگ مادر لینگویج میں جتنا بولے گا جتنا چونے گا اچھی طرح سے سمجھ لے گا اس لیے الگ الگ بات دوسرا لینگویج کے بعد نہیں ہے اپنا لینگویج میں جو ہوگا اچھی طرح سے ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بچوں کو جتنا بھی پڑھا جائے کوالیٹی ایڈوکیشن ہونا چاہیے دیبن بورو جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کتنا مہتپون ہے کیونکہ 1963 میں بوڑو مادھیا میں پڑھائی شروع ہوئی 1974 میں بوڑو کی سکرپٹ کو لے کے آندولن ہوا پھر دیو ناغریب انتتہ ہے سکرپٹ بنی بوڑو بھاچہ کی کتنا مہتپون ہے اپنی بھاچہ میں پڑھایا جانا اپنی بھاچہ میں بات کرنا اس بھاچہ کا بکاس کرنا اپنا بھاچہ تو ہر جنہت کو پٹا ہونا چاہیے کہ اپنے بھاچہ سے ہم اپنے کو بکاس کرنا چاہیے تو اپنے مادم میں ہم اپنے کو سکھانا چاہیے گردین بھی اپنے کو بولنا چاہیے کہ ہمارا بھاسہ انچا ہو جائے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھاسہ ہے جو ماتری بھاسہ ہے بوڑو مادم ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوسری مادم میں نہ پڑے پڑے لیکن ہمارے مادم کا بھی کچھ مینے رکھے ایمینوال سار ایک بڑی دویدھا ہے جو ہم سکولز میں ہاں گئے جو ہم نے دیکھی کہ دسویں تک ٹین تھ کلاس تک ہائی سکول تک بوڑو میڈیم میں پڑھا ہی اپلپد ہے لیکن ٹین تھ کے باد آپ کو انگلیش میڈیم میں پڑھنا پڑتا ہے اور بہت سارے بچے جو ہائیر ایڈیوکیشن میں جا سکتے تھے وہ نہیں جاتے لیکن ان کو انگلیش میں پڑھنے میں دکھت ہوتی ہے تو کیا آپ کی طرف سے یہ پریاس ہے یا وہ ایک اتحاس کی بات ہوگی جب بھاسہ کو لے کے اتنا بڑا آندولن تھا ہاں صحیح بات ہے کلاس ٹین کے بات بڑو میڈیم میں جا پڑھتا ہے وہ انگلیش میں شپ کرنا پڑھتا ہے یہ ان لوگ کے لئے تورا کچینائی ہوتا ہے انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے انگلیش میں پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اولاہ بھی یہ بھی صحیح ہے ایک دور لڑکا UPSC بھی کلیر کیا ہے بڑو میڈیم یہ فکٹ کی باپ لیکن یہ تھوڑا یہ ہندرنس ہوتا ہے فادہ ایڈیوکشن کے لئے اس لئے کلاس ٹین میں بھی بڑو میڈیم کا یہ انٹریلیش کرنا یہ ضروری ہے دیبن بڑو جی ہم گاؤں میں جب گھوم رہے تھے تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کے روزگار ان کی جیوی کا آپ نے کہا ہے اگری کلچر اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اگری کلچر سے اپنی جیوی کا چلاتے ہیں کچھ فشنگ کرتے ہیں کچھ چھوٹا موٹا اور کام کرتے ہیں منریگا جیسی جو سکیم جو بہت مہتپون سکیم تھی جو سو دن کم سے کم سال میں گرامین بھارت میں کام کی گارنٹی دیتی ہے اس میں بھی پیمنٹ جو ہے جنہوں نے کام کیا ہے سمیہ پر نہیں ہو پاتا ہے کیا وجہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جیسے ہم دو بلوک سل رہا ہے کیونکہ جتنا بھی کام ہم انریگا کریں گے گاؤ میں کیونکہ کام کرنے کے کوئی جگہ نہیں ہے تو یہاں کم سے کم سو دن کام کرے گا تھوڑا پیسہ یہاں کاما لے گا تو بہت گریب لوگوں کو یہاں کام کرنے کا بیسہ کامانے کا تھوڑا سا سوگیدہ ملا ہے تو اس لئے میں میں ساٹھاو کی یہ سکیم ہم کو چاہیے میری طرف سے اچھا ہے لیکن یہ ہے پرولیم ہے کہ پیسہ ہم کو تھوڑا جلدی ملنا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کمیونکیشن بھی ایک ایشو ہے اسی کمیونکیشن کے مددے پر کیوں نام جو یہاں لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ میں سے کوئی بات کرے گا اچھا آپ سے میں بات کرتا ہوں اپنا نام مجھے بتا دیجئے میرا نام ہے سنیسر بسموتاری ہے اچھا آپ کیا کہے کہے کی کھیتی کرتے ہیں کھیتی تو یہ دھان کھیتی مین ہے اور یہ مستر سیت سبزی اور سبزی بیچتے کہاں پہ ہیں یا آپ نے گھر کے لئے پیدا کرتے ہیں ہاں گھر کے لئے بیچتے نہیں تو جو دھان پیدا ہوتا ہے اس سے گھر کا خرچ چل جاتا ہے سال بھر کا سال جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تیچر ہوں آپ تیچر ہیں کہاں پڑھاتے ہیں گاؤ میں پرائمری سکول میں پرائمری سکول تو کتنے سٹوڈنٹ آپ کے یہاں پہ میرا بورتومان 47 سٹوڈنٹ ملتا ہے ملتا ہے آجاتا ہے کیونکہ ہمیں ایک دو سکول میں ہمیں یہ پتا چلا کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے سال تائم میں آتا ہے لیکن پیشا سار پاسما پیشیا آتا ہے اور آپ میں سے کتنی مہلہ ہیں جو کپڑا بنتے آپ سبھی لوگ کپڑا بنتے آپ بھی کپڑا بناتی ہیں سارے کپڑا تو ایک سارے جو بناتی ہیں آپ وہ کتنے دن میں بنتی ہے تین دن سار تین دن اور کتنا خرچ آ جاتا ہے ایک سارے بنانے میں جو آپ وہ دھاگا کھریتے ہیں اس کا تین سو سار سو میں اور بکتی کتنے کی ہے ہزار ہم ہزار میں ہزار میں ہزار میں دیبان صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کاشل وکاس کی جو بات ہو رہی ہے پردھان منتری نرندر موڈی کا جو سلوگن ہے جو کینڈر کی سرکار ہے تو یہاں پر سکل ڈیولپمنٹ کے لئے کوئی سکیم کوئی قدم اٹھائے گئے ہیں آپ کے بی ٹی سی ایریا میں بی ٹی سی ایریا میں بی ٹی سی ایریا پہ تو کام کرنے گا تو بہت سوستہ ہے ہم لوگ جی اسے کریں گے لیکن میں تو چھیں گے پیسہ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر پائی گئی ہے دیون بورو صاحب آپ کی اسی بات کے ساتھ کارکرم کے سمیہ کی سیمہ ہے اس کارکرم کو یہیں سماپت کریں گے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار تین میں جب بورو ٹی ریٹوریل کاؤنسل یہاں بنی